شوال کے روزوں کے بارے میں اکثر یہ کوئسن کیا جاتا ہے کہ کیا یہ چھے روزے عید کے دوسرے دن سے ہی سٹارٹ کرنا ضروری ہوتے ہیں اور دوسرا کوئسن یہ کہ کیا یہ لگتار چھے رکھنے ہوں گے یا درمیان میں فاصلہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے اچھے در یاد رکھیں کہ رمضان کے بعد جو اگلے مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ کہلاتا ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر چھے شوال کے روزے بھی رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس حدیث میں آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کا حکم فرمایا ہے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی لہذا جب تک اس طرح کی کنڈیشنز قرآن یا حدیث میں جس دلیل سے آپ مسئلہ نکال رہے ہیں اس میں ذکر نہ کی جائیں تو ہم اپنے پاس سے قیدات یا اس طرح کی لیمیٹیشنز یا اور پابندیاں نہیں لگا سکتے ہیں لہذا اب جوابی ہوگا کہ شوال کے پورے مہینے میں جب کبھی چاہیں آپ یہ چھے روزے رکھ سکتے ہیں عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری نہیں ہے اور ایک ساتھ رکھنا بھی لازم نہیں ہے بلکہ آپ وقفے وقفے سے رکھ سکتے ہیں جیسے ایک روزہ رکھ لیا دو دن کا گیپ پھر ایک روزہ رکھ لیا اس طریقے سے کر کے آسانی سے چھے روزے پورے کر لیں بعض بہنیں کوئیسن کرتی ہیں جو ہمارے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھڑ گئے ہیں رمضان کے کیا ان کی قضا رکھتے ہوئے ہم ان روزوں کی بھی نیت کر لیں تو دونوں ساتھ ادا ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں آپ دیکھ لیں سرکار نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے شوال کے یہ الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزے پورے تیس یا انتیس نکال کر پھر چھے شوال کے ملیں گے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا لہٰذا ہماری بہنیں ایک ساتھ دونوں کی نیت نہ کریں قضا روزوں کے الہدہ وہ روزے رکھیں وہ چاہے شوال کے بعد رکھ لیں اور شوال جو چھے ہیں وہ خالصتاً نفل کی نیت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ فضلت حاصل ہو جائے گی دوسرا ایک بھائی نے کسی نے قویسن کیا تھا کہ حالت روزہ میں وہ خاتون تو روزے دار نہیں تھی کیونکہ پینگنسی وغیرہ کا مسئلہ تھا لیکن شوہر روزے دار تھے اور دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو گیا تو ایک دفعہ یہ غلطی ہوئی پھر اس کے بعد دوبارہ غلطی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فقہ کا اختلاف تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے اور زیادہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے دو روزے انسان سے خطا ان یعنی اسی طریقے سے کہ غلبہ ہوا اور انسان نے کر لیا پھر وہ نادم شرمندہ ہے پھر دوبارہ ہو گیا تو پھر ایک ہی کفارہ ان دونوں کے لئے کافی ہوگا یعنی اگر بعد میں رمضان گزرنے کے بعد کسی بھی وقت ساٹھ روزے لگتار رکھ لیے جائیں کیونکہ عورت کا تو روزہ تھائی نہیں مرد کا تھا تو مرد پہ کفارہ لازم ہوگا کیونکہ جانبوج کا روزہ توڑنے میں آتا ہے اور ایسے طریقے سے توڑا گیا ہے کہ اس پہ کفارہ لازم آئے گا تو ساٹھ روزے کفارے کے اور ایک روزہ اور قضا کا یہ اس طریقے سے اور بعض فقہ نے فرمایا کہ پورے دونوں کے لیدے لیدے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو اس طریقے سے ہو کہ ایک روزہ توڑا مطبع شرمندہ ہیں نادم ہیں اور پھر اس کے بعد پخت ارادت ہے ریایت کے پہلے نکالا کہ ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے لیکن جہاں فقہ نے یہ دیکھا کہ کسی نے ایک روزہ توڑ لیا اور پھر سوچا کہ اب دوبارہ بھی توڑ لوں گا تک کفارہ تو ایک ہی دینا پڑے گا کونسا حلکہ جانا اللہ کے حکم کو نافرمانی کا قضد ارادہ رکھا تو اس پہ جزرن دو کفارے لازم کیے بلکہ جتنے روزے توڑے گا اتنے کفارے لازم تو اب جس نے روزہ توڑا ہے وہ خود اپنی کیفیات دیکھ لے کہ اگر تو اس نے ایک روزہ توڑنے کے بعد پھر نفس کی دلیری کے ساتھ جرت کے ساتھ کہ ایک تو ٹوٹی گیا ہے کیا ہوا دوبارہ بھی توڑ لوں گا تو وہ پہلے والی ساٹھ روزے کافی ہو جائیں گے کفارے کے اس طرح کیا تھا تو وہ دو کفارے دے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک کفارہ ہی دونوں روزوں کے توڑنے کے لیے کافی ہوگا توڑنے کے لیے کافی ہوگا